اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بہت ایزی اور سپر ہٹ سے پیری بائٹس ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف یہاں میں دیا ہے ایک چکن بریسٹ اراؤنڈ فور ہنڈڈ گرامز کا ہے اور اس پہ میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ تری ٹی سپون جو ہے وہ سفید سرکا اور ون ٹی سپون بھر کے اس میں میں ڈال رہی ہوں تندوری مسالہ آپ چاہیں تو تکہ مسالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تندوری مسالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بس یہ سمپل سے انگریڈینٹ سے ہم چکن کو میرینیٹ کر کے دو سے تین گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اسے اوور نائٹ بھی میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں تو ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا چکن ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے یہاں میں نے پین میں ڈالا ہے ٹو ٹی سپون گھی آئل یا گھی کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈال دیں گے اپنا میرینیٹ کیا ہوا چکن ساتھ ہی جتنا بھی اس کا مسالہ ہے وہ ہم چکن کے اوپر ڈال دیں گے بس اس کو کور کر کے ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لئے کوک کھونے دیں گے تاکہ یہ بہت اچھی طرح سے کوک ہو جائے ٹینڈر ہو جائے چکن اور یہاں میرے پاس ہیں ہری مرچیں بڑی والی ہری مرچیں ان کو ہم سینٹر سے کٹ لگائیں گے بلکل فل کٹ نہیں لگائیں گے ہاف کٹ لگائیں گے اور کسی چمچ کی مدد سے اس کے اندر کا سارا جو ہے سیڈز وغیرہ وہ ہم رموو کر لیں گے اور یہ ہماری جو ہے ہری مرچ وہ بلکل کلین ہو چکی ہے اندر سے اسی طریقے سے میں ون بائی ون سب کو کٹ لگا کے اندر سے ان کے سیڈز رموو کر لوں گے کٹ اپنے بلکل نہیں لگانے فل تو ورنہ فیلنگ میں بہت مسئلہ ہوگا فیلنگ ہماری اچھے سے نہیں ہوگی اور یہاں میں نیک باول میں لیا ہے پانی ایک سے ڈیڑھ کپ کے قریب پانی اور ون فورت کپ جو ہے نا میں نے اس میں ڈالا ہے سفید سکھا اب ان ساری مرچوں کو جو ہے ہم اس سرکے والے پانی میں بھگو کے رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اگر آپ کے پاس مرچیں بہت تیز والی ہیں جو بہت تکھی ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ تھرٹی فورٹی منٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں سرکے والے پانی میں اور یہ ان کو جو ہے وہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ اندر سے بلکل کلین ہو چکے ہیں جتنے بھی اس میں سیڈز وغیرہ تھے وہ باہر آگئے ہیں پانی میں آگئے ہیں اب ہم ان کا پانی ڈرین کر دیں گے اور ان کو کسی بھی کچن ٹاول پہ پیپر ٹاول پہ جو ہے وہ ڈال کی ان کو ڈرائی ہونے کیلئے رکھ دیں گے مینوائل ہمارا چکن وہ بلکل کک ہو چکا ہے لو فلیم پہ ہم نے اس کو جو ہے نا پندرہ سے بیس منٹ اچھے سے کک کر لیے اب میں اس کو جو ہے نا وہ کٹ کر رہی ہوں سلائسز میں اگر آپ چاہیں تو چکن کو جو ہے وہ شرد بھی کر سکتے ہیں اس سے جو ہے وہ فیلنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اس طرح سلائس کر کے تو وہ فیلنگ میں فیلنگ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے دو پیس کریں گے اور یہ جو ہے ہمارا فیلنگ کا پیس تیار ہے ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ چیڈر چیز کے بھی سٹکس کسی جو ہے نا وہ کٹ کر لیا ہے اس کو بھی بلکل میں نے شرد نہیں کیا سٹکس میں رکھا اس کو بھی اب ہم کرتے ہیں اپنی فیلنگ یہاں میں نے جو ہے وہ گرین چیلی میں پہلے چکن کا پیس ایڈ کیا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں جو ہے وہ چیز کا پیس ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے پہلے میدے میں کوٹ کریں گے بہت اچھے طریقے سے پھر ہم اس کو جو ہے وہ ایڈ میں ڈالیں گے ایڈ واش میں اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ بریڈ گرمز میں ڈالیں گے آپ چاہیں تو سنگل کوٹنگ بھی رکھ سکتے ہیں بہت اچھی ٹھیک کوٹنگ کرنی ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ رپیٹ کریں گے دبا دبا کے بہت اچھی سے جائے نا ہم نے اس کو کوٹنگ کرنی ہے اور یہ ہماری پہلی جو ہے وہ پہری وائٹ بن کر تیار ہے دبا دبا کے بہت اچھی سے جائے نا ہم نے اس کو کوٹنگ کرنی ہے اسی طریقے سے جائے نا وہ ساری فلنگ میں کر لوں گی یہ میں نے ڈالا پہلے چکن کا پیس اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے اس چیز کا پیس پہلے ہم اس کو میدے میں اچھے سے کوٹ کریں گے پھر ہم اس کو جو ہے وہ اینگ میں کوٹ کریں گے ساری کوٹنگ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے ان کو پندرہ سے پہلے بیس منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دینا تاکہ اس کی جو اوپر سے کوٹنگ ہے وہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے بس اسی طرح سے میں نے ساری جو ہے نا وہ پہری وائٹس تیار کر لی ہیں اور اب ہم ان کو کرتے ہیں فرائے بلکل جو ہے میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اور پہلے پانچ منٹ بلکل بھی ہم نے اس میں جو ہے نا سپون نہیں ڈالنا ان کو کوکھونے دینا ہے اگر ہم ان کو زیادہ جو ہے وہ چمچ وغیرہ ڈالیں گے تو کوٹنگ جو ہے وہ ساری بکھر جائے گی آئل میں اور ہماری پہری بائٹس بن کر تیار ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں اور چینل کو لائک ضرور کریں موسیقی 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 موسیقی